بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیوی لاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بڑی دلچسپ اور اہم خبریں سامنے آئی ہیں ایک بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلے کر رہا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی منشاہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں کر رہا بلکہ تمام طرف فیصلے یا تو پھر کسی کو خوش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں یا پھر ان کے پیچھے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جمعیت علمہ اسلام استحقام پاکستان پارٹی یا پھر کچھ ایسی نادیدہ قوتیں جو اس ساری صورتحال سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں وہ کروا رہی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انتخابات کے شیڈول کے اجراہ سے لے کر اب تک کی جتنی بھی ایکٹیوٹی ہوئی ہے وہ انٹی پی ٹی آئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کس کو نوازہ جا رہا ہے اس کے فیصلوں سے نظر آ رہا ہے لیکن آج جو انٹرسنگ فیصلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیے ہیں وہ بڑے دو دلچسپ ہیں ایک تو تحریک انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن سے متعلق جو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا حکم تھا کہ تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات کو بحال کیا جائے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے ان کا سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ کے اوپر پبلش کیا جائے جاری کیا جائے پی ٹی آئی کا بلہ بحال کیا جائے اور تحریک انصاف کے جو مخصوص نشستوں کی امیدوار ہیں ان کی سپورٹنی کامل مکمل کیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے کے اوپر شاور ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپیل کیوں دائر کی گئی ہے اس کے پیچھے کون ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان توہین ادالت کا مرتقب ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے آج جو مخصوص نشستوں کا شیڈول آگے کیا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہے یہ سب بات ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین کہانی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے چار اجلاس کیے ہیں مختلف اور ان چاروں اجلاسوں کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرنے میں ناکام ہوا کہ جو انٹر پارٹی اندخابات کی اوپر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کمران میاں خیل کی جانب سے جو حکم دیا گیا تحریک انصاف کے انٹر پارٹی اندخابات کو بحال کرنے کا بلہ بحال کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے اس سے لندن پلان جو ہے وہ فارغ ہو گیا اس کی جائدہ ہی پھیر گئی وہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا اس کے پلے کچھ نہیں رہا اور جتنے بھی عمران خان پی ٹی آئی مخالف لوگ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یار اب پی ٹی آئی باہر ہو گئی ہے الیکشنوں سے عمران خان کو ہم نے نااہل کر دیا ان کو ہم نے پارٹی سے مائنس کر دیا پاکستان کے انتخابی معاملات سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور وہ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اب ہماری بلے بلے ہے ان کی نیدیں حرام ہو گئیں کیونکہ سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا کھمبا بھی اگلے الیکشنوں میں کھڑا ہو گیا تو یہ جدنی دھانلی کے پلانز بنا لیں یہ اگر ففٹی پرسنٹ دھانلی کے بھی پلان بنائیں گے تو ففٹی پرسنٹ پی ٹی آئی کو ووٹ بڑھ جائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کسی طور کے اوپر بھی یہ چیزیں سبالی نہیں جائیں گی تو ان کی چیخیں شروع ہو گئیں پشاور ہائی کوٹ کے اوپر حملے شروع کر دیئے گئے اور پشاور ہائی کوٹ پر جو حملے ہوئے وہ آغاز کیا عوامی نیشن پارٹی نے عمل ولی خان نے جو ہے وہ الزامات لگائے پھر جنگ اور دی نیوز گروپ جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹاؤٹس کا کردار ادا کر رہا ہے صحافتی دارے کا کردار ادا نہیں کر رہا بلکہ وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سل بنا ہوا ہے ان کے صحافیوں کے ذریعے معاملات چلوائے گئے خبریں چلوائے گئیں اور جسٹس کامران میاں خیل صاحب ہیں ان کے خلاف غلیز پروپاگنڈا کیا گیا وہی پروپاگنڈا کیا گیا جو چیف جسٹس پاکستان کے تھے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز کی اوپر کیا جاتا تھا ساس کورٹ کہلوائے گیا عمراندار ججز کہلوائے گیا ہے سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر آکے پروٹیسٹ کروائے گئے ججز کو گالیاں دلوائیں گئیں سوشل میڈیا کے کمپین کی گئی تمام میڈیا چینلز کے اوپر ججز کی باتیں چلوائے گئیں گیارہ بارہ تیرہ سیاتھی جواتوں کے اوپر مجتمع لیڈران کی پریس کانفرنس کروائے گئیں اور بلا آخر اس پلان کے انتر وہ کامیاب ہوئے اور جسٹس عمرتہ بندیال کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے بیک فوٹ کے اوپر ہو گئے اور وہ آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکتے اور جو توہین عدالت کی کاروائی انہوں نے بفاقی صوبائی حکومتوں کے اوپر کرانی تھی الیکشن کمیشن کے اوپر کرنی تھی کہ پنجاب کی انتخابات کے شیڈول جاری کر کے الیکشن کمیشن نے انتخاب کو کیسے ملتبی کیا وہی اپیسوڈ جو ہے ناظرین اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ رپیٹ کی جا رہی ہے کل استقام پاکستان پارٹی کے سربرا جہانگیر ترین صاحب انہوں نے پریس کانفنس کی یا انہوں نے بیان دیا اور بیان کے اندر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کی اوپر اٹیک کیا الیکشن کمیشن اوپ پاکستان کا دفاع کیا پھر مریم نواز صاحبہ کی اس طرح سے بیان آیا انہوں نے بھی یہی بات کی پھر شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی پھر مولنا فضل اور ایمان نے پریس کانفرنس کی اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اوپ پاکستان کی اوپر جو ان کے آئین اختیارات ہیں اس کے پر حملہ کیا گیا اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کون ہیں یہ سب کون ہیں مطلب آپ کا کیا تعلق ہے ابھی تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات سے آپ کا کیا کنیکشن ہے کہ آپ پارٹی کے ممبر ہیں یا آپ کو بلے کا نشان چاہیے آپ کو بلہ چاہیے نہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کون ہیں آپ خامخواہ ہیں کہ میں کون تو کون جی میں خامخواہ پھر آپ کا کنیکشن کیا ہے سیدھی سی بات ہے آپ کا کنیکشن سیدھا یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے خائف ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے اندر عمران خان نہ ہو انتخابات کے اندر تحریک انصاف کا نشان بھی نہ ہو اس کا نام بھی نہ ہو اور وہ جس طرح کہتے ہیں سنجیاں ہو جانگلی آتے پر مرزا یار پھرے آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی نہ ہو اور آپ کنیکشن لڑے اور آپ کنیکشن کو مانے گا کون کوئی بے وکوف ہوگا کہ آپ کنیکشن کو مان لے گا پاکستان ہی نہیں مانے گی دنیا کیا خاک مانے گی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جی بحول بنایا کل بحول بنوایا جو میں نے سوال کیا کہ کون پیچھے تھا پیچھے الیکشن کمیشن ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے بھئی فیصلے تو تم لوگ کروا رہے ہو ہاں جی آپ اپنی مرضی سے سارے کام کروا رہے ہو پھر ڈیفینڈ بھی کرو ہم سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ درخواست اٹھا کے مارے موہ پہ مارنی ہے اور انہوں نے پوچھنا ہے کہ اس سے آپ کے انتخابات کا کیا تعلق اس سے انتخابات کیسے رکھتے ہیں کنڈکٹ آف الیکشن پہ جائیں پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی اتنی بیزتی کر چکا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں اور اڈیالا جیل جا کے آپ عدالتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا پھر بھی لے لیا پھر ایک انٹرسٹنگ سٹوری آ رہی ہے میں اس کے اوپر جا رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے انٹرپارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ سنایا ہے پی ٹی آئی والا اس کے اندر کچھ الیکشن کمیشن کے محمران ہیں انہوں نے مخالفت کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے بلہ نہ چھینے پھر کس نے دباؤ ڈالا اور پھر پانچ ممبران کے اوپر مجتمل یعنی کہ متفقہ فیصلہ آ گیا خیر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ بھائی دیفینڈ کرو پھر یہ برگیڈ اٹھ پڑی ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو گئی ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئی اور آج پھر الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے کافی تاخیر کر دی ایک تاخیر کیوں کی اور کیسے الیکشن کمیشن اوپ پاکستان کے اوپر توہینے عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے اور موزز الیکشن کمیشن جو ہے وہ مرتقب بھی ہو رہا ہے توہینے عدالت کا ہائی کورٹ نے آرڈر دیا بلہ بحال کرو بلہ بحال نہیں کیا ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ انٹرپارٹی الیکشن کی تفصیلات ویب سائٹ کے اوپر جاری کرو آپ نے جاری نہیں کی انہوں نے کہا کہ آپ سکروٹنی کرو سرٹیفیکیٹ جاری کرو ان کا انٹرپارٹی الیکشن ایکسیپنس کا وہ آپ نے جاری نہیں کیا پھر آپ کو کہا گیا کہ سکروٹنی کرو مخصوص نشستوں کی جو تحریک انصاف کے انہوں نے لسٹ جمع کرائی اس کو ایکسیپٹ کرو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی سکروٹنی ہی نہیں کی تو اب جب سکروٹنی نہیں کی یہ سارا پروسس نہیں کی آپ کس مو سے جائیں گے آپ جائیں گے آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ ہم نے سیاثی جماعتوں کے ذریعے آپ کو دباؤں میں ڈلوا دیا ہے کہ آپ ایک سیاثی جماعت کو فیور کر رہے ہیں تو باقی جماعتیں آپ کے اگنس جا رہی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا میرے خیال میں تو جسٹس بندیال والی سیچویشن ہے وہ نکل چکی ہے اب جو سوال کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے معزز جاج نے کہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے جو الیکشنز کا ادم قرار دی ہیں کس قانون کے تید دی ہیں کس قانون کے تید کی ہیں کوئی جواب نہیں تھا وہاں پر الیکشن کمیشن کے وکیل بھی تھے وہاں پر الیکشن کمیشن کے علاوہ وفاقی حکومت کے نمہندے بھی تھے جواب نہیں تھا مطلب جو قانون کے اندر آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ سات روز کے اندر آپ نے فارٹی سرٹیفیکیٹ ایشو کرنا ہے وہ آپ نے کیا نہیں اور قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ نشان روکیں یا پھر یہ کریں کاروائی کریں وہ آپ نے جو کرائے نہیں ہیں تو سوالوں کے جواب تو نہیں بن پا رہے اختیار کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تو بہت بری ضرورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور یہی وجہ ہے کہ تین چار دن لگے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ ہم اپیل سپریم کورٹ کریں پھر ہائی کورٹ کریں تو برحال کل پلان دیا گیا تھا پارٹیوں کو پلان ایمپلیمنٹ ہو گیا سپریم ہائی کورٹ کو اوپر اٹیک کر دیا گیا لفظی اٹیک اور آج الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں لیکن ہائی کورٹ جانے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستیں جو ہیں جن میں خواتین کی نشستیں ہوں یا پھر غیر مسلموں کی نشستیں ہوں ان کی سکروٹنی کا وقت جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اور تیرہ جنوری کر دیا ہے پہلے یہ سیم تھا جو کہ جنرل نشستوں کی اوپر ہوتا ہے یہ کیوں کیا ہے یہ بڑی سٹوری ہے اس کے اندر کہانی ہے کہ کیونکہ ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں ان کو امید ہے کہ ہائی کورٹ سے اگر سٹے مل جاتا ہے کہانی ہو جاتی ہے تو پھر ہم جو سکروٹنی کا حمل ہے وہ پھر بعد میں مکمل کر لیں گے اس لیے انہوں نے کچھ دن ایکسٹینڈ کر دیئے ہیں اور وہ وقت اس کو ایجسٹ کرنے کے کوشش کی جاری ہے کہ ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس وقت ہو اور ہم کچھ کہہ سکے ہیں سپریم عدالت میں جا کے دیکھیں ہم نے ان کو ایکسٹینڈ کر دی لیکن ایمپلیمنٹ نہیں کیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں کی توہین عدالت کے یہ لوگ مرتقب ہوئے ہیں اور ایک گہرا کنیکشن جو ہے وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم اور آئی پی پی کی جماعتوں نے اٹیک کیا ہائی کورٹ کے اوپر اس کے بعد الیکشن کمیشن جا رہا ہے یہ کلیرلی سجیسٹ کر رہا ہے ساری چیزوں کو کہ بھائی الیکشن کمیشن کے پیچھے یہ لوگ ہیں جن کو جن کا ہائی کورٹ کے اوپر انہیں اٹیک کیا الیکشن کمیشن کے جو لوگ دفاع کر رہے ہیں وہی ساری چیز کی بینیفیشری ہیں وہی سارے سے بینیفیٹ لے رہے ہیں تو اب اس کے دفاع میں آئے ہیں اور یوں وہ ایک گہرا کنیکشن الیکشن کمیشن کا ایکسپوز ہوا ہے اگلے دو چار دن بہت امپورٹن ہے اور سخت قسم کے معاملات سامنے آنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے ان ساری صورت پر حال سے کیا کرتا ہے یہ تھا آج کا بھی لاک مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں